دوستو دیش کی آبادی کے ساتھ ساتھ بیروزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو خالی ہاتھ پیدا ہوتا تھا لیکن آج بیروزگاری لے کے پیدا ہوتا ہے اور اسی بیروزگاری نے ہمارے دیش کو کھوکلا کر دیا ہے ہماری سرکار نے الیکشن کو نزدیک دیکھتے ہوئے بیروزگاری کو دور کرنے کے بارے میں سوچا ہے سرکار بیروزگاری دور کرے گی سوچا ہے صرف سوچا ہے ارہ وہ تو پچھلے پچاس سالوں سے سوچ رہی ہے یہی تو اب کونسی نیس کیم نکال رہے ہو ایک لاکھ روپے ہر ہائی سکول پاس بیروزگار کو ایک لاکھ روپے لون دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے لیکن اس سے کیا بیروزگاری دور ہوگی باتھیا تھا بیروزگاری دور ہونا ہو اپنی کڑکی طرح پوچھا کر یہی وقت ہے کمائی کا لوٹ سکو تو لوٹ دس کروڑ روپے بٹنے والا ہے بٹوا دو اپنے اپنے رشتہ داروں میں لیکن دھاند ہے ستاپ کوئی بھی آدمی بیس پرسنٹ سے نیچے کمیشن لے گا تو اسے سسپنگ کر دیا جائے گا ہاں وہ پچھلی بار شکرہ نے پاچ پرسنٹ لے کر پورا مرکر خراب کر دیا تھا ساری ساری گلتی ہوگی تھی سر کوئی بات نہیں کل سے فارم بٹنے والے ہیں سر آج ہی خواہ جائیں مطبع آپ اس میں آج ہی بات لیں خوڑ آئیڈیا پر سر کٹ پبلک آئے گی تو کیا کہیں گے بٹ گئے کمال ہے فارم بٹے نہیں اور ختم ہو گئے کون کہتا آپ فارم نہیں بٹے فارم کٹم میں کہتا ہوں بس صبح سے لائن میں خواہوں لیکن ابھی تک کوئی فارم نہیں ملا ہے ارے گلاب جائمون کٹے بجے آئے تھے آپ رہے تس بجا ہے تو دس بجے ہاں نو بجے تو آبیس کو لاؤوا ایک گھنٹے لیٹے ہیں آپ جائے فارم کٹم چل یار چل یہ تو اندر اندر باڑھ لیتے چل آئے پر تیواری فارم مل گیا آہا سب کو مل گیا آپ بھی لے لیجئے آہا لیجئے بھائی سب ایک فارم چاہیے تھا وہ وہ کب یہاں نہیں بکتا تو کہاں بکتا ہے بھائی ایک فارم چاہیے دے دو آہا آہا بوٹ نہیں بکتا فارم کٹم فارم کٹم؟ آہا ارے یار ایسا مت کرو میری سائیکل پنکچر ہو گئی زرہ سی دیر ہو گئی مجھے آہ بھائیہ فارم کٹم نا کہاں سے کٹم ہو گیا فارم بھیکو میں بیس سال سے بے روزگار ہوں تو ہم کیا کریں تو فارم دے دو نا مجھے آہ نہیں ہے فارم آہا سائیکل پنکچر ہو گئی تھی میں ٹھیک کروانے لگا تھوڑی دیر ہو گئی مجھے تو ہمارا دیماغ کیوں پنچر کر رہا فارم کٹم سائیکل پنکچر ہو گئی تھی ایسے تو وہی تو کئی گا ہمارا دیماغ کیوں پنچر کر رہا فارم کٹم آچھا فارم نکالو کاناں سے نکالی وہ اندر سے نکالو تمہیں کچھ پتہ کہ یہ اندر فارم ہے مجھے تمہارے کہاں پر کیا ہے سب مالوم مجھے کچھ پتہ جی نے پتہ جی نے پتہ جی سی آدی میں ہے نا سی بی آئی ہے نا تو پھر کچھ پتہ تم چپراسی ہو نا تو میں چپراسی کی اولاد ہوں میرے پتہ جی بھی چپراسی ہے ایا چپراسی کی بید relations یک شکتے لیں یہ لوگ برای وہی بہت بہت دنیا پرم بہت کٹی کیا تم چپراسی کی اولاد نہیں نہیں میں چپراسی کی اولاد ہوں تم چپراسی کی اولاد ہوں ہو نहی شکتے مجھے پتہ جی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں چپراسی کی اولاد ہوں پتہ جی نے ایش بیدیا یہ نہیں بٹایا کہ ایک چپراسی سی دوسرے پراپراسی کو ڈھنیواز نہیں کہتا آٹی ہوئی مجھ سے پان کھلا ہوں ہاں لاؤ ہم خود کھا لیں گے یہ لو دس روپے ڈس؟ ہم سو لیتے ہیں پتا جی تو دس بیز میں کام کر دیتے ہیں تبھی لون لینے آیا ہو پتا جی سو دے لے ہوتے ہیں تو لون دے رہے ہوتے ہیں پر میرے پاس تو ہائیں کھل ملا کے پچاس روپے نہیں بھائیا ہم سو لیتے ہیں نہیں پر ہائیں پچاس روپے تو کہاں سے دوں میں لون لے لو بھائیں الکرہ لون لے لوں vậy کہ لوگ رسپوٹ دینے لیے لے سکتے ہیں تو جوں لون لے لون نہیں لے سکتے ہیں تو کس سے لو �لوس ٹی ٹھیکا کہ 50 روپے دے دو ٹھیک ہے ٹھیکه it now colo百ا ڈ Much تمہا اللہ کہ میں اوٹ ہوں گا کہ یہ آپ کو یا میلے گا آب ، نہیں ہے مل جائے گا مجھے تُم پچاس ڈ وپے دے دو خل میں الا دوں گا آرِ یہ ہاری نہیں تو کل کھاں سے دے دو منہ اب چلنہ پیٹا چی ریشوت لے لے گے تو میں ا Point Eduardo اگل گا آپ تم کو دے دوں گا یہ سب آپ یہ پچاس 10 الف تليھے تھے وہ چلتے ہیں ہیں چلتے ہیں 100 روپیا ہو گیا؟ اب یہ بتائیں بھی کہ مجھ جمع کرنا؟ جمع کیوں کرنا ہے؟ لون لینے کے لیے لون شہر؟ ہم ہاں بیس پرسنٹ نہیں نہیں سو پرسنٹ نہ سو پرسنٹ صلی اللہ میں بھی صدا ہوں گے نہیں میں تو پورا سو پرسنٹ لوں گا میں بھی pul بچ ب谶ر آپ کے باس کرا?? یہ بتو پر سب خاشر شکسین baş جکسین قرителей mehr ہاں ارے بھائی اوہو ارے ہفتہ دس دن میں لون سنکشن ہو جائے گا ارے پیپر پورے نہیں ہے تو کیا ہوا ہمارے آفیس میں بہت پیپر سن لگا دیں گے آپ بیس پرسنٹ بھیجیے ہنڈیڈ پرسنٹ لے جائیے سنیے وہ آدمی آئے گا تو اس کو بولیے گا گیندہ مل علوائی کے پاس سے ہوتا ہو آئے گا ارے کیا لانا ہے اس کو پتا ہے اوکے بھائے ہاں فرمائیے جی فرم جمع کرنا فرم جی کس کے آدمی ہو کسی کا آدمی نہیں ہو میں تو ابھی کون آ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن کس کے آدمی ہو میں سمجھا نہیں ارے فرم کس سے ملا یار فرم تو وہ شکلہ چپراسی رہ دیا ہے اچھا 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 20% کا 20% پرسنٹیج کا کسی پرسنٹیج لون کا اچھا وہ ہاں وہ دو نہ کیا ہاں کیوں کیا کیا کیوں میں نے کہا نہ نہیں میں نے پوچھا نا کیوں دیکھے 20% میں نہیں دوں گا آپ فرم جمع کر لیجی اوہ شکلہ اوہ شکلہ کیوں بات ہے دی ارے یہ کہاں سے آیا بھائی دروازے سے دروازے سے آیا روشندان سے آیا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا جو 20% دے گا اس کو فرم ملے گا اس کو کان سے مل گیا مل گیا چھوپا کے نہیں رکھا تھا کیا رکھا تھا رکھا تھا مجھے پتا چل گیا اس لئے آپ فرم جمع کر لیجی ہم پیپر پورے ہیں ہم پورے ہیں یہ دیکھئے آپ چیک کر لیجی یہ ہمارا کام نہیں ہے اوشا جی سے بیری فائی کر رہی ہے بیری فائی کیوں ایرے بھائی وہ چیک کریں گی پیپر ستھیک ہیں کیا نہیں آپ چیک کر لیجی نا ایرے بھائی وہ پڑ کے دیکھیں گی آپ پڑے لکھنے ہی ہیں نہیں میں پڑے ہاں یہ اوشا جی کام ہلیں گی میڈم میرا فارم ہے اور میرے پیپرس در دیکھ لیچے صحیح ہے کہ نہیں تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے تو پھر صحیح کر دو کیا کر دو؟ صحیح کر دو اور سائن کر دو میں کیسے کر سکتا ہوں میرا؟ سائن تو آپ کریں گی نا؟ یہی تو دیکھ تھوڑی کوئی راہ کر دو ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ پہلے چیک کر لیچے راہی ایک بات کھمال ہے؟ تمہارے پیپر پورے نہیں ہے پورے پورے نہیں ہے اچھا تو دیکھ کے کہوں گی پورے نہیں ہے تب منوگے آپ دیکھیں گی پیپر پورے ہوں گے تو آپ کیوں کہیں گی پیپر پورے نہیں ہوں گے تب ہی کہوں گی نا کی پورے نہیں ہے پر آپ دیکھ تو لیجئے نا رکھو میں زرہا لاشٹ پول میرا بنا رہی ہوں کیا اس کے بعد بتاتی ہوں گا ہمیں پوم دیکھتی ہوں نہیں میڈم وہ کام زیادہ ضروری ہے یہ کام زیادہ ضروری ہے دیکھو میرے لیے میرا کام تمہارے لیے تمہارا کام نہیں پر آپ پہلے یہ کام دیکھیں تو آپ یہ کام کریں گے میں ہاں یہ مجھے تو وہ آتا ہی نہیں ہے میں دکھا دیوں نا یہ دیکھو ویری سیمپل یہ ایسے اور پھر ایسے اچھا یہ تو بہت آشان ہے ہاتھ کر لو اچھا دکھائیے یہ اے ایسے اور پھر یہ اے ایسے آرے واہ تم تو بہت اچھا کر رہے ہیں آرے گوڈ پیپرز کہاں ہیں تمہارے یہ پیپرز نا میڈم یہ فائل کے اندر یہ غلط ہے یہ غلط ہے said مجھے تو مجھے تو یہ غلط ہے یہ غلط یہ بھی غلط ہے تمہارے پیپرز سہی نہیں ہیں یہ آئے فکر پاس والوں کے لیے نا تو پر ni مل سکتا ہے میں ہونہ مان کو انٹر پاس ۔ تم کولیفائیڈ نہیں ہو نا میں تو زیادہ کولیفائیڈ ہوں زیادہ کولیفائیڈ لوگوں کے لیے یہ لو نہیں ہے یہ کم کولیفائیڈ لوگوں کے لیے ہے مطلب میرا زیادہ پڑا لکھا ہونا میرے لیے ڈس کولیفیکیشن پڑا لکھا ہونا کبھی کولیفیکیشن ہوتا ہے مہا نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے لیکن میں کیا کروں پسلے بیس سال سے دھکے کھا رہا ہوں نوکری نہیں ملی ہے ابھی تک تو اتنا کیوں پڑھے تم میں تھوڑا ہی پڑھنا چاہتا تھا میڈم وہ تو میں تو ہائی سکول میں پڑھی مجھکل سے ٹیم بار فیل ہوا نکل مار کے پاس ہوا دیکھیں میرے پیتا جی کہہ لگے نہیں انٹر ضرور کرو کہ تم تمہیں چپڑاسی نہیں بننے دوں گا نہ مجھے چپڑاسی بننے دیا اور نہیں کوئی اور نوکری ملی مجھے پتائیے میں دھکے کھا رہا ہوں آج تک کچھ نہیں ہو میرا میرا آدمی تو اچھے دیکھتے ہو تم کڑھائی بھی اچھی کر لیتا ہے میں تمہارا کام کر سکتی ہوں پر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا کون سا کام میرا روز یہاں کے میری ہیلپ کرنی ہوگی یہ کڑھائی کرنا ہے میں ہاں کڑھائی بنائی سلائی وغیرہ یہ سب کام تو مجھے آتا نہیں نا میڈم میں سکھاؤں گی نا ابھی پول بنانا کیسے سکھایا اچھا اچھا میرے اچھے یہ سب ساریاں آپ کی ہیں نہیں نہیں میں دھندا کرتی ہوں کیا کرتی ہیں یہ مطلب ساری کو فال بیڈنگ کڑھائی وغیرہ اچھے اچھے بہت demand ہے نا تم آگے میں آ جاؤں گا آپ میرے پیپر آگے بڑھاتی گے بس تمہارا کام تو ہو ہی گیا سمجھو بھٹیش کے پاس بیش دیتے ہوں دیکھیں پٹین صاحب آپ مجھے لوان دلوا دیجئے میری لائف بن جائے گی ساری پوسٹورے ویری ساری دوست تو کچھ نہیں ہو سکتا نہیں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں نا ایسا کیجئے تھوڑے ایفرٹ تم کرو تھوڑے میں کروں گا دیکھیں ایفرٹ کرنے کو میں تیار ہوں آپ مجھے بتائیے تو صحیح تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ نہیں ہنڈڈ پرسنٹ نہیں نہیں تیس پرسنٹ نہیں سر ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہنڈڈ ٹھٹی پرسنٹ ایفرٹ کروں گا میں پوری میند کروں گا نہیں نہیں تیس پرسنٹ کافی ہے تھوڑے ایفرٹ ہمیں بھی کرنے دیجے نا بولو کب دیتے ہو تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ میں سمجھا نہیں رو بھئی ایفرٹ کرو سمجھنے کا سمجھدار ہو سمجھ جاؤ گے اچھا اچھا مطلب جو لون مجھے ملنے والا اس کا تیس پرسنٹ آپ مانگ رہے ہیں کریکٹ ایفرٹ کیا تم نے بولو کب دیتے ہو تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کیوں کل تک تو ریٹ بیس پرسنٹ تھا ہاں مگر تب کوٹا کھالی تھا نا آپ کوٹا پھول ہو گیا ہے کوٹا پھول ہو گیا تو آپ مجھے اندر کیسے گزائیں گے وہ ایفرٹ میں کروں گا نہیں لیکن تیس پرسنٹ کیوں دیکھو بیس پرسنٹ لوان دلانے کا لگل ہی اور دس پرسنٹ دس پرسنٹ کیا ہے تمہیں فارورڈ سے بیس سالوں میں نہیں ملے گی بیس شیئے تو بھوکے مروگی یا تو بھیق مانگوگی بھوکے مروے توی پھولو ٹینشن ختم ایک بار کی مگرفیق مانگی تو دو باتیں ہوں گی یا تو تمہیں اپні کلاس والے پنی کلاس میں رکھیں گے یا تو اپنی کلاس میںurnت میں پھیک دیں گے اپنی کلاس میں رکھنے کا تعالی تو صفادی نہیں پیدا ہوتا اور اٹھا کر پھیک دیا آؤیا کلاس میں تو آرے یار کوئی اور بکک میں پھیک ہے 30% لانا ہے 30% ایک لاکہ کاری ٹیس پرسند ہوتا ہے سونا تریشت تکایا ہے ترین سوزار روپے ادوانس 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 کان سی لاؤں مجھے کیا معلوم تیس سوزار روپے میرے پاس نہیں ہے کیوں خامکہ ٹائم ویسٹ کر رہا تھا ہے پکر صاحب دیکھئے بات سنیے پین پکڑیئے نہیں تائم نہیں ہے میرے پاس دیکھئے دیکھئے ایک بار آپ مجھے وہ لون دلوا دیجئے تو میں آپ کو 30% دے دوں گا پہلے 30% دلوا ہو پھر لون دلوا ہوں گا نہیں نہیں میرے پاس ہے نہیں نا تو میں کیا کروں میں کہاں سے لاؤں میں یہاں سے جاؤں آپ مجھے لون دلوا دو نہ تم مجھے گوس دے دوں نہ گوس نہیں ہے میرے پاس تو لون نہیں ہے میرے پاس بات تو سنیے میرے نہیں اب بات سنیے سننے کا کام نہیں ہے ایک سکند کے لیے یہ پہن رہا گیا آپ کا اب کیا دیکھیں کیا سنیں بھائی ہم مجبور ہیں بھائی صاحب مجھے پیسے کی بڑی سخص ضرورت ہے دیکھو بھئی لون تمہارے جیسے لوگوں کو نہیں مل سکتا تو بھئی کیسے لوگوں کو مل سکتا ہے جن لوگوں کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کرنا ہوں اب یہ تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جانے کیا کیا سوچا تھا کیا کیا سوچا تھا یہی کہ اگر لاکھ روپیہ مل گیا تو میں ایک دھندہ شروع کروں گا کیسا دھندہ ہے ایک پولٹری فارم کھولوں گا پوست ٹورے این پوست ٹورے پولٹری فارم اچھا ہاں اس میں ترہ ترہ کی رنگین مل گیاں ہوں گی جو میں نے اندے دیں گی میں اندوں کو سائیکل پہ لے جا کے گھر گھر بیچا کروں گا پھر بہت سا پیسہ کماؤں گا پھر اور مل گیاں خریدوں گا وہ نئے نئے دیں گی پھر میں ایک سکوٹر خریدوں گا اس کوتر پر انڈوں کو رکھ کے گھر گھر بیچنے کے لیے جاؤں گا سچی پھر اس کے بعد میں اور مرگیاں خریدوں گا وہ اور نئے نئے انڈے دیں گی پھر میں ایک کار خریدوں گا اس کار میں انڈوں کو رکھ کے گھر گھر بیچنے کے لیے جاؤں گا پھر میں اور مرگیاں خریدوں گا باش باش بہت مرگیاں ہو گئی یہ ایگریمنٹ سائن کرو کیسا ایگریمنٹ سائن کرو رہا ہے یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ میں تمہارے پورٹری فارم سے کبھی بھی کتنی بھی مرگیاں اور انڈے لے سکتا ہوں فری وہ تو تب لوگ ہے نا جب مجھے لون مل جائے گا تو ارے لون تو مل گیا کیا ہاں اچھا اس پہ سائن کر دو بس لو لو یہ کر دیئے سائن اور یہ لو یہ میں نے کر دیئے سائن ویری گوڈ اب مجھے کب ملیں گے پیسے بس پانڈے جی آپ کا انٹرویو لے لیں انٹرویو فارمالٹی ہے لون تو ہو گیا سمجھو بھٹیان سمجھو میں آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں نا ہی ہم ڈیوٹے پر کچھ نہیں لیتے تو آپ کو پولٹ میں پولٹری پوسٹوڑے فارم کے لئے لون چاہیے جی نہیں جی نہیں پولٹری ہیں پولٹری پوٹری فارم کے لئے لون چاہیے تو آپ میرے سوال کا جواب دیں گے جی نہیں کیوں ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ ڈیوٹی پر تو کچھ لیتے ہی نہیں مری سمارٹ تو ٹھیک ہے ہم جواب دیں گے آپ سوال کریں گے اگر آپ نے صحیح سوال کیا تو آپ کو لون ملے گا نہیں تو لون نہیں ملے گا ٹھیک ہے ساں آپ جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں جی اوکے سٹارٹ میں پولٹری فارم کھولوں گا لون لے کے کیا کرو گے مرگی کے بازار میں انڈے بیچوں گا مرگی کے بازار میں کیا بیچوں گے جو کمائی ہوگی اس سے لون چکاؤں گا لون کیسے چکاؤں گے تم نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا تم نے میرے سوال کا کیا دیا یہ میرا سوال تھا یہ میرا کیا تھا یہ میرا سوال ہے یہ میرا کیا ہے اے سوال مت کر کیا نہ کروں میں لون لن ہوا کیا نہیں دے گا چک 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 کیا کروں کیا کروں کیا کروں اے یہ فلوان ابے پاگل نہیں ہوں میں تو پاگل ہے اے سوال بند کر جواب دے کیا بند کروں کیا دوں ابے پاگل کر دے گا کیا کیا کر دوں گا میں تجھے شکرہ 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 کبین اس کا کیا سوال ہو سکتا ہے بھائی اس سے لے جاؤ آئیے تو میرا لون پاس ہو گیا نا سر نہیں 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 مگر کیوں اوشا جی اور بھاٹیا جی نے تو اکے کر دیا ہے کیا ہاں کیا ہے کیا ہے یہ سب ایک آدمی کہتا ہے لون کینسل دوسرا اسے پاس کر دیتا سر پر اس نے تیس پرسند نہیں دیا تو پھر بھی بھاٹیا نے اکے کر دیا وہ تو سر میں مرگیوں کے چکر میں آ گیا تھا لیکن مجھ سے پہلے اوشا جی نے اکے کیا تھا سر وہ کڑائی اتنی اچھی کر رہا تھا تو مجھے لگا پھر فارم تو شکلا نہیں دیا تھا بھئی تو فارم ہی نہیں ملتا تو یہ سب باتیں شروع ہی نہیں ہوتی بولا نا بولا شکلا سوری سر اب بچارہ چپراسی کا لڑکا ہے نا سر تو چپراسی اب جاگ گئی تھی بیسے میرے بھی پچاس اوپا بیلنس نہیں دی اس لی ہمارے بیچ اکتا نہیں ہے ہاں سر یہ بات تو ہے لے دے کہ صرف ایک اوشا جی ہے اکتا کو رکھ لیجیے تھوڑا من لگا رہے گا سر اپے میں ایک تا لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یونٹی کی بات کر رہا ہوں ہاں وہ بھی نہیں ہے اینیوے تو کیا کریں لون دے دیں ارے نہیں یار اگر ہم نے بینہ پرسنٹیج کھائے اسے لون دے دیا تو اپر والے سوچیں گے ہم نے اپنا کمیشن کھا دیا انہیں نہیں دیا ہاں پی تو اپنی جیتر دینا بڑے گا یہی تو تو لون نہیں دیتے ہیں چکتر لوگاتے ہیں ہاں گونگ گون کے خود ہی تھک جائے گا یہی تو اب آئے تو کیا کہیں کلی بلاو ہاں تم تو آج ہی آگے ہاں میں آج ہا گیا گل پر کچھ کبھی رہا تھا تو آگیا میں جاؤں کہاں گل ہاں بھی تو بیٹھے رہو گی نا ہاں وہ تو ہے تو یہاں بیٹھا نا تھوڑی ہیلپ کرنا میری ہاں ہاں ضرور کھا رہا اوکے بیچے کام تو ٹھیک ٹھیک چل رہا نا میڈم ہاں ایک جم فرس کلاس میرے کسٹمرس پوچھتے ہیں نا مجھے کہاں سے کڑاتی ہو اچھا آپ ان کو بتا نا کہ میں ہی کرتا ہوں ہاں سنو جاتے جاتے یہ پانچ ساڑیا ہے وہ لے کے جانا پال لگنا ہے پرس آؤ گے نا تب لے کے آنا ٹھیک ہے میں جلتا ہوں پر پرسوں ہی آتا ہوں ہاں ہاں ماں کسی جیگا ماں کسیم گلتی ہو کئی مستدی بھائی کوئی بات نہیں شکلا بھائی یہ لوگ پار ہاں ہاں اچھا وہ میرا میتر تو نکلوا دو ہاں ہاں اچھا کہاں ہاں نہیں نہیں ابھی نہیں آیا ہے پر شکلا تو کہہ رہا تھا آ گیا ہے اسے زیادہ پتا ہے یا ہمیں اب مجھے کیا پتا یائی تو کیوں پوچھتے ہو بار بار آئے گا تب دے دیں گے نا ہمیں کیا کھانا ہے تمہارا لون اچھا مینا وہ کب آؤں آگلے آپ سے سنو 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 ایک منعٹ ایک منعٹ ابھی وہ باقی ہے مسددیلال پوسٹرے پچھلے ساتھ مہینے سے چکل لگا رہا ہے اس بے روزگار کو تو ابھی امید ہے کہ لون ملے گا اس بیچارے کے بعد امید کے علاوہ ہے کیا یہی تو ابھی آتا ہوگا پھر پوچھے گا کیا کہیں گے اسے کہہ دے نا تمہاری فائل لیٹ پہنچی لون کی سکیم ختم ہوگا لی ہے تم کو لون نہیں مل سکتا ہاں تمہارا لون چاہیے کسے نہیں مل سکتا ہے تھوکتا ہوں میں تمہارے لون پہ تم جیسے کو تو پانچ ساتھ لاکھ روپے کا لون تو میں ویسے ہی دے دوں کیا؟ اور نہیں تو کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ لون نہیں دو گے تو بے روزگار آدمی جو اپنا پیٹ نہیں بھرے گا ارے ہاتھ دیئے دو اوپر والے نے دیکھو آگنا کے لئے محنت کرتا ہوں نوکری مل گئی کیا؟ نوکری تو تم جیسے پانچ ساتھ کو میں دے دوں سنو ادھر دیکھتے بات کرو کیا کرنے لگ جاؤ تم؟ دندہ کرنے لگ گیا ہوں یہی تو کیسا دندہ؟ وہی جو آپ کرتی ہیں کوئی نیا دندہ آپ نے شروع کر لیا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جو پچھلے سات مہینے سے آپ مجھ سے سلائی کڑھائی کرواتی رہی ہیں نا اور ساریوں پر فال لگواتی رہی ہیں وہ لگاتے لگاتے میں ایسا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کہ میں نے خود اپنا دندہ کھول لیا ہے ٹھیک ہے بھائی پوسٹورے پوسٹورے پولٹری فارم نہیں کھل سکا لیکن پوسٹورے پوسٹورے سلائی کڑھائی فارم تو کھل گیا ہے ہاں ہاں اور اب تمہارے سارے گراہک میرے پاس آنے لگیں یہ کچھ ساریاں لے کے آیا ہوں میں کڑھائی کروانے کے لیے کرتی ہو کیا؟